اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرح کی آیت نمبر بائیس پڑھیں گے تجوید کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا اللہ ذی زی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر خینج کر پڑھنا ہے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو خینجنا نہیں لام ساکن کو ہلانا نہیں روہ زبر کے وجہ سے پور پڑھا جائے گا روہ ساکن سے پہلے زبر ہے دوہ حرف مستالعہ ہے پور پڑھا جائے گا روہ زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا علف مدہ بھی ہے ایک الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حرف یرملون کا واوہ ہے ادھا غام باغنہ ہوگا مدہ متصل ہے چار الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے بینہ اور یہاں پر بھی مدہ متصل ہے اور واقف کی صورت میں پانچ الف کے برابر خینج کر واقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں چار الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اور ادھا غام باغنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف یرملون کا واوہ آیا ہے یہاں پر قائدہ دیا ہوا ہے اللذی جعل لقم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء ملانے کی صورت میں ادھا غام ہوگا اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف اخفہ کا ذا ہے اخفہ حقیقی ہوگا من السماء مدہ متصل ہے چار الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی چار الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے ماء مدہ متصل ہے یہاں پر بھی تنوین کے بعد حرف اخفہ کفہ ہے اخفہ حقیقی ہوگا مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا روزبر کی وجہ سے پور ہوگا بھی ہا کے نیچے خڑی زیر ہے ایک الف کے برابر خینج کر پڑھیں گے من السماء راتی خڑی زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے خڑی حرکات ہے خڑی زبر اس کو ایک الف کے برابر خینج کر بھی پڑھیں گے روزیر کی وجہ سے باریک ہوگا رزقل قوح مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا لام لام یہاں پر ادغام بھی ہوگا تنوین کے بعد عرف ارمالون کا لام آیا ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا رزقل لکم مم ساکن وقف کی صورت میں مم ساکن ہی رہے گا اور ملانے کی صورت میں بھی اظہار شفی ہوگا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنزَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا علف مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے تاجے جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا عَلُوا مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اخفہ حقیقی ہوگا تنوین کے بعد واو آیا ہے ادغام باغنہ ہوگا نون ساکن کے بعد حرف اخفہ کا تا آیا اخفہ حقیقی ہوگا میم ساکن کے بعد تا آیا ہے اظہار شفی ہوگا گنہ نہیں کریں گے تعلیمو مو واو مددہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھنا ہے واقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا واقف بالاسکان ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر واقف کریں گے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں اللَّذی جعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِضْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی غلطی کو تہی معاف دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ